بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹیٹس شاپی فائر شاپی فائر سٹور ڈیزائننگ کا آج ہمارا ساتھوہ سیشن ہے اور اس میں آج ہم پرینٹ آن ڈیمانڈ شاپی فائر سٹور کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اس میں کون کون سی اپلیکیشن یوز ہوتی ہے پرینٹ آن ڈیمانڈ سٹور کیسے ورک کرتا ہے اس میں ڈراؤپ شیپنگ کس طرح کی جاتی ہے پروفٹ مارجن کس طرح رکھا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزوں کو ہم نے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے کون کون سی چیزوں پر ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنا شاپی فائر سٹور لوگن کر لیتا ہوں شاپی فائر پارٹنر اکاؤنٹ پر جا کے میں لوگن کرنے لگا ہوں اور یہاں پہ ایک سٹور پڑا ہوگا آل ریڈی پی او ڈی میں اسی کو فروم سٹارٹ ڈیزائن کروں گا سٹیٹس پی او ڈی اس کا نام تھا یہ میرے پاس سٹور پڑا ہوگا ہے سٹیٹس پی او ڈی اس کو میں لوگن کر لیتا ہوں یہاں سے اور سٹور اس پہ آل ریڈی میں نے اس میں اپلیکیشن جو ہے وہ بھی کر رکھی ہے پرنٹ آن ڈیمانڈ تو اپلیکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سی اپلیکیشن جو ہیں وہ پرنٹ آن ڈیمانڈ شاپی فائر سٹور کے لیے بیٹر ہیں جن کو جو زیادر یوز کیا جاتا ہے تو میں شاپی فائر کے ایپ سٹور پہ آ گیا ہوں یہاں پہ میں آپ کو وہ اپلیکیشن دکھا دیتا ہوں جو زیادر لوگ یوز کرتے ہیں پرنٹ آن ڈیمانڈ جو آپ یہاں پہ پرنٹ آن ڈیمانڈ لکھیں گے تو آپ کے پاس اپلیکیشن آیا جائیں گی یہاں پہ دیکھیں ایک پینت ریسٹ ہے پرنٹ آن ڈیمانڈ اس کے علاوہ آپ کے پاس پرنٹی فائر ہے پرنٹ فول ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ٹی پاپ آپ کے پاس پڑی ہے پرنٹ آن ڈیمانڈ میں کافی ساری ٹی لانچ بھی اچھی اپلیکیشن ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پرنٹے سکس پڑی ہوئی ہے ان کی آپ ریٹنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لیکن موسٹلی جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ 3.2 کے ریویوز پڑے ہوئے ہیں پرنٹ فل کے اور یہ بالکل فری ہے اس کے علاوہ پرنٹی فائے 15 1.5 کے پلاس ریویوز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن جو موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں وہ پرنٹ فل ہے پرنٹ فل اس لئے زیادہ کیونکہ اس میں آٹومیشن ہوتی ہے ایک تو آپ کو آرڈر جو ہے وہ فل فل نہیں کرنا پڑتا مینولی پرنٹ فل جو ہے وہ خود ہی آپ کے آرڈر بیسیکلی یہ سیمپل اپلیکیشن نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹ فل ہے پرنٹی فائے ہے ٹی لانچ ہے یہ سیمپل اپلیکیشن نہیں ہے یہ بیسیکلی کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں ڈیزائننگ کا کام کر رہی ہیں جو پرنٹنگ کا کام کر رہی ہیں بیک اینڈ پہ فار ایمپل آپ پرنٹ فل اپ کو انسٹال کرتے ہیں then آپ اپنے پروڈکٹ پہ کوئی ڈیزائن لگاتے ہیں اور اس ڈیزائن والا پروڈکٹ جب وہ آپ اپنے سٹور پہ ڈسپلے کرواتے ہیں تو آپ کے سٹور پہ جب کوئی کسٹمر آتا ہے وہ آپ کے سٹور پہ آکے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے لیٹسے ایک ٹی شرٹ پرچیز کی with design with specific design تو جب وہ پرچیز کرے گا تو پیچھے پرنٹ فل کیا کرے گا پرنٹ فل وہ آپ نے جو وہاں پہ اپنے پروڈکٹ پہ ڈیزائن وغیرہ لگایا ہے یا آپ نے جو پروڈکٹ ڈسپلے کریا ہے تو پرنٹ فل یہ کرے گی کمپنی کہ وہ وہاں پہ وہ اس کو فیزیکلی ڈیزائن کرے گا ٹی شرٹ کو اور اس کے اوپر آپ کا پرنٹ لگے گا then وہ جو پروڈکٹ ہوگا وہ شپ ہو جائے گا کسٹمر کی طرف جس میں آپ کے سٹور سے وہ چیز پرچیز کی like یہ بھی ایک drop shipping ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں print آپ کی مرضی کا ہوتا ہے جب آپ اپنے سٹور پہ پروڈکٹ رکھ رہے ہوتے تو آپ نے تی شرٹ رکھی ہے ہوڈی رکھی ہے آپ نے کوئی کیپ رکھی ہے تو اس پہ جو آپ نے ڈیزائن لگانا ہے وہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی لگا کے اپنے سٹور پہ رکھ سکتے ہیں کوئی کسٹمر آرڈر کرے گا تو printful یا printify جو ہے وہ آپ کا آرڈر جو ہے وہ complete کریں گے وہاں سے انہوں نے وہ فیزیکلی اس پروڈکٹ کو کسٹمر کی طرف بھیجنا ہے چلیں اس کی working آپ کو فردر سمجھ آئے گی آگے تو یہ میں printful جو ہے اسی پہ میں کام کروں گا یہ already میں نے add کی ہوئے آپ یہاں سے اس کو add کریں گے then آپ نے اس کے لیے sign up کرنا ہے جب آپ sign up کریں گے تو یہ آپ کے پاس application enable ہو جائے گی تو میں already اس کو install کر چکا ہوں میں اس کو open کر لیتا ہوں sign up کرنے کے بعد جب یہ application آپ کے پاس یہاں پہ آئے گی تو آپ نے یہاں اس کے dashboard پہ آکے یہاں dashboard پہ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے click open full site مظلاب آپ نے اس کی full site پہ جاننا ہے full site پہ آپ چلے گئے تو full site پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ store سا بنا ہوئے اس پہ آپ نے click کرنا ہے store پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمارا states pod آپ دیکھ سکتے ہیں کہ active ہے اور add products آپ یہاں سے products add کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس number of products آگئے ہیں یہاں پہ ان کی categories پڑی ہیں آپ نے کوئی hoodie کرنی ہے t-shirts polo shirt tank tops کوئی بھی چیز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں let's say میں t-shirts کرتا ہوں try اور یہاں پہ میرے پاس t-shirts آگئی ہیں different variants آگئے ہیں یہاں پہ t-shirts پہ کوئی بھی ہم choose کر لیں گے یہاں سے let's say میں اس کو کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کچھ designs ہیں یہ design میں نے خود یہاں پہ upload کی ہے مطلب یہ app آپ کو کوئی design نہیں دیتی یہاں پہ تو میرے پاس یہ design already پڑے ہوئے تھے کسی client نے مجھے بھیجے تھے جب اس نے store design کروانا تھا for example اگر کسی client نے آپ سے store design کرانا ہے print full کا print on demand کا تو definitely وہ آپ کو اپنے specific design اپنا logo وغیرہ send کریں گے وہ logo آپ نے آگے further products پہ لگانا ہے جس طرح یہ client تھا اس نے مجھے یہ سارے جو آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے mockups پڑے ہوئے ہیں جو سارے logo وغیرہ پڑے ہوئے یہ مجھے client نے دیئے ہیں کہ آپ نے store پہ لگانا ہے یہ کافی پرانا ایک store تھا جو میں نے design کیا تھا اس کو کافی عرصہ ہو گیا لیکن میرے پاس جب وہ میں نے یہ save کر لیا تھے مجھے اچھے لگے تھے ان کے logos وغیرہ کافی high resolution اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 0.34 MP اور اس کی یہاں پہ 4500 x 5400 یہاں پہ ہے 300 dpi تو آپ ان میں سے کسی کو بھی use کر سکتے ہیں let's say ہم اس کو use کرتے ہیں یہاں پہ black پہ چلیں اسی کو use کر لیں تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گا یہ انتہائی آپ نے carefully لگانے کیونکہ جب کوئی بھی customer order کرے گا تو definitely یہ ہی آپ کے جو products ہیں یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی products actually یہی design جو ہے وہ print ہو کے آئے گا آپ کے آپ کی shirt کے اوپر یا آپ کا جو بھی product ہوگا تو اس کو اپنے دھیان سے لگانا ہوتا ہے carefully کہ کہیں آپ الٹا نہ لگا دیں اس کو مطلب اس کو ان center میں رکھ کے اور proper طریقے کے ساتھ آپ میں upload کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو تیڑا میڑا کریں گے تو یہ printful والے اس کو صحیح نہیں کریں گے وہ جیسا یہاں پہ ابھی میں جس جگہ پہ اس logo کو لگا دوں گا definitely وہیں پہ وہ print ہو کے آئے گا تو یہاں پہ مجھے صحیح لگ رہا ہے کہ یہ center میں ہے تو باقی آپ grid لگا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں سے جو distance ہے دونوں طرف سے وہ ٹھیک ہے یہ سارا جو grid کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو area آپ کے پاس آ رہا ہے یہ والا یہ سارا printing area ہے یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی اپنا logo رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دو آپ کے پاس steps ہیں ایک ہے product ایک ہے design product میں دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ colors آ رہے ہیں آپ کوئی بھی color choose کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں different colors پڑے ہوئے کوئی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جتنے colors ہیں آپ جتنے color اپنے store پہ اس product کے رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ choose کر سکتے ہیں یہاں پہ چلیں یہاں پہ دیکھیں نیچے sizes پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں let's say میں یہاں پہ design پہ آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں add text اگر آپ نے just let's say آپ کو کسی customer نے وہ mockups وہ logos نہیں دیئے تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی text add کر سکتے ہیں let's say ہم اس کو بھی try کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ add text کا option ہے تو میں حصد یہاں پہ رکھتا ہوں حصد لکھ کے تو اس کو آپ بڑا کر لیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا جو name ہے وہ print ہو کے آ جائے گا یہاں پہ تو اس کے علاوہ بھی آپ جو یہاں پہ color اس کا دیکھ لیں یہاں پہ color ہے اوپر font ہے ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس آپ کچھ بھی اس کے لیے choose کر سکتے ہیں پہ color کے ساتھ outline بھی available ہے ایڈ سے white کرتے ہیں اور اس کا outline بھی یہاں پہ add کر دیتے ہیں کچھ اس کا outline لے دیں shadow بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ shadow بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس shadow بھی آ گیا اور ایک print بن گیا مطلب یہ چیزیں وہ ہیں کہ alternative اگر آپ client نے کوئی آپ کو لاغوز وغیرہ نہیں دیں ویسے 100% اس نے دینے ہوتے کیونکہ اس نے کوئی اپنی شارٹ جو ہے کوئی اپنا جو لاغو ہے شارٹ پہ لگانا ہے یہودی پہ تو وہ دیفینیٹلی آپ کو لاغو وغیرہ دے گا تو یہاں پہ اور یہ ویسے آپ اگر خود بھی مانگوانا چاہتے ہیں لیکن اس کی جو شیپنگ ٹائم ہے پاکستان کے لیے وہ کافی زیادہ ہے لیکن اگر یو ایسے میں کسی نے مغوانا تو وہ ایزیلی وہاں سے ڈائریکٹ مغا سکتا لیکن اگین ایک چیز یہ ہے کہ مطلب آپ جب کوئی سٹور بنا رہے ہیں میرے سے لوگ یہ کوئسٹن کرتے ہیں کہ جب شاپی فائے پہ ہم سٹور بناتے ہیں ڈروپ شپنگ کے لیے تو کسٹمر وہاں پہ دیکھیں ہم نے بھی پرنٹ فل کو یوز کر کے وہ پرنٹ 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 پر جا کے وہاں پہ کیوں نہیں اپنا پرنٹ جو دیزائن کر کے تو وہ دیریکٹ وہاں پہ کیوں نہیں جاتا تو اس کا آنسر میشہ میرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسٹمر کو کیا پتا ہے کہ پرنٹ فل کیا ہے یا پرنٹ ڈیمانڈ کیا ہے کسٹمر کو اس چیز کا نہیں پتا کسٹمر نے بس آپ نے جو مارکیٹنگ کی یا آپ کی ایسیو کی وجہ سے جو کسٹمر جو وزیٹر آپ کے سٹور پہ آیا اس نے وہ پرنٹ دیکھا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس میں پرنٹ فل انوال ہے یہ کیا چیز ہے اس نے پسند کیا تو وہ پرچیز کرے گا آپ کے پاس پرچیز کرے گا یہاں سے چلیں نیکس کچھ اور چیز ایکسپلور کرتے یہ تھا ہمارے پاس ڈیزائن ٹیکس ڈیزائن تھا اب کوئی کلپ آرٹ وغیرہ ایڈ کر لیتے اس پہ یہاں پہ دیکھیں یہ سارے جو کلپ آرٹ پڑے ہوئے یہاں پہ میرے پاس تو ان میں سے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکس میں اس کو ایڈ کرتا ہوں تو اس کی آپ نے دائمینشن دیکھ لینی ہے تو یہ میرے پاس جو ہے اس کی ایکچول بن کے آگے میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں تھوڑا اس کو نیچے کرتے دن دیکھتے کیسا لگتا ہے آپ یہاں پہ ٹیکس کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی یہاں سے یوز کر سکتے تو لیٹ سے یہ میرے پاس ڈیزائن ہے بن گیا یہاں پہ تو آپ اس کی جگہ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ چیزیں ایکسپلور کریں یہاں دیکھیں آپ کے پاس ٹی شارٹ ہے وہ ڈیزائن اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ساری امیجز آ رہی ہیں ان میں سے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ پہ امیجز لگیں گی ان میں سے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس اس کے ویریانٹس آویلیبل ہیں کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ لگانا چاہیں یہ والے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں تو میں اس ہی امیجز جس پہ میں ڈیزائن کر رہا تھا ہم اس کو کر لیا ہے یہاں پہ 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 کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ پی امیجز بات ویدھ ترانسپیرنٹ بیکگراؤنڈ اس مطلب ہے کہ آپ کا موقع ہوگا وہ ترانسپیرنٹ بیکگراؤنڈ ہوگا سماللر یور سٹور وید لور فاسٹر تو یہاں پہ آپ اس کو کوئی بھی سیلیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں اگر سکتے ہیں میرے پاس ابھی سرپ سٹور کے اندر ایک کلیکشن اویلیبل ہے ہوم پیج تو میں اس کو ایڈ فائیو ایٹ ہے اس کو جب ہم اپنے سٹور کی کرنسی ڈالر میں کر دیں گے یو ایس ڈی میں کر دیں گے تو یہ 3 9 3 0 اور سب میٹ سٹور کرتے یہاں سے تو یہ پروڈکٹ ہمارے سٹور پہ ایمپورٹ ہو جائے گا ہمارے سٹور پہ شفٹ ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوڈنگ ہو رہی ہے پروڈکٹ کی ہم کچھ اور پروڈکٹ سی کرتے ہیں لیٹ سے میں یہاں پڑی ہیں یہ سارے پروڈکٹ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کسی بھی پروڈکٹ پہ کوئی بھی ڈیزائن لگا سکتے اپنی مرضی کا یہاں پہ میں لوگو اپلوڈ کرتا ہوں میں یہ والا لوگو اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اس پہ دیکھ فولی کرنا اس کو بلکل پروپر طریقے سے کیونکہ جیسا آپ یہاں پہ اس کو رکھیں گے ایسا ہی کمپنی پرنٹ کر کے بھیج دے گی یہاں پہ دیکھیں یہ سینٹر میں بلکل پروپر اچھے طریقے سے اور چلیں اس کا کلر ڈیسائیڈ کرتے پروڈکٹ پہ جا کے آپ کتنے کلر میں چاہتے ہیں یہاں پہ وہ والے کلر چیک کر دیں جس کلر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ جب اویلیبل ہو مجھے اس میں یہ والا کلر بیٹر لگ رہا اور بلیک پہ یہ لوگو بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ دیکھیں تو رکھنا چاہتے ہیں مطلب آپ چاہتے کہ آپ کی پروڈکٹ میں شو ہو تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ ومن لائف سٹائل موق تو یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں اس کو فرن پہ اور پروسید کرتا ہوں ڈیٹیلز میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کو کلیکشن میں ہوم پیج میں رکھ دیتا ہوں اور یہ دیکھیں انہوں نے خود ہی آپ کو ڈسکرپشن دے دی ہے ٹائٹل دے دی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا جس یہاں پہ 50% میں اس کو پروفٹ اپنا 50% رکھ لیتا ہوں تو میں اس کو سٹور کر رہا تو میں اس کو سب میٹ کر دیا میں وہاں پہ جا دیکھتے ہیں پروڈکٹس کو کہ کیسے لگ رہے یہ میں نے کچھ اور بھی پروڈکٹس ایڈ کی ہو اس سٹور میں وہ بھی آپ دیکھ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر میں آ رہے اس کے علاوہ باقی بھی کلر آویلیبل ہیں یہ ایمیجیز بھی اچھے اچھی ہائی ریزولوشن دیتے ہیں یہ ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں ہائی ریزولوشن ایمیجیز ہوتی ہیں ان کی تو یہ ڈیزائن ابھی پروپر سینٹر میں ہے اس کے یہاں سے جو کسٹمر بائے کرے گا تو نیچ یہ ہوگا کہ آرڈر جا وہ پرنٹ فل کی طرف چلا جائے گا آپ کو آپ کا پروفٹ مل جائے گا دین یہ ہوگا کہ وہ دیریکٹ کسٹمر کو شپ کر دیں گے جو شرٹ پر دیزائن لگا ہو ہے یہ بھی کلر کافی چلتے ہیں باقی چیزیں اس کی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک تو یہ چلے ہم نے سیکھ لیا کہ کس ترہ شرٹ پر موقع لگا کے اس کو اپنے سٹور میں لے کے آنا ہے میں نے سٹور میں جائے وہ اس کلیکشن میں سارے پروڈکٹ رکھے ہیں یہ میرے پاس کلیکشن ہے ہوم پیج کی کلیکشن ہے یہ پہ اس کلیکشن کا میں نیم چینج کر دیتا ہوں میں اس کو رکھ دیتا ہوں نیم پرنٹ ڈیمانڈ اوکے اس کو سیو کر لیتا ہوں پہ اس میں وہ سارے پروڈکٹ آویلیبل ہیں اس کے علاوہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی ایک سیمپل سا تیم جو اس کو ایڈ کر لیتا ہوں پہ اور کوئی ایزی سا تیم جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں پہ ایڈ اس پہ ہم یہ چیزیں ساری ڈسپلے کرا دیں گے میرے پاس تیم پڑا ہوا ہے ایک سیمپل سا اس کا نام ہے ڈسپرک تیم یہ میرے پاس یہ ڈسپرک لائسنس دورین تیم پڑا ہویا یہ سیمپل سا تیم ہے لیکن پریمیم ہے میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اپنے سٹور میں اور جس ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح آور آل اس کا جو لیاؤ آؤ رکھتے ہیں فرنٹ ڈ یہ ابھی ہمارا تیم جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے اس کو میں کسٹمائز کرتا ہوں اور ایک دفعہ اس پہ جتنے بھی سیکشنز آویلیبل ہیں میں سارے سیکشنز وغیرہ ختم کر دوں گا جس ہم نے اپنے پروڈکٹس وغیرہ رکھنے اس پہ اوکے تو یہاں پہ دیکھیں ہیڈر میں یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا تو میں اس کو لیفٹ لائن کر دوں گا یہ ہمارا لوگو آ جائے گا تو لوگو امی جب ہمارے پاس کوئی ہے نہیں دیکھ لیتے ہیں شاید کوئی بھی ہم فلال ایڈ کر دیں یا ہم نے یہاں پہ کوئی دیکھ لیتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس لوگو تھے پڑے ہوئے ہم انہی کو ایڈ کر لیتے ہیں یا پھر یہاں پہ کچھ لوگو پہلے کے پڑے ہوئے ان میں سے کسی کو ایڈ کر لیتے ہیں چلے یہاں پہ ڈیزائن کر لیتے ہیں مجھے ابھی کوئی لوگو مل نہیں رہا اپنے سسٹم پہ نہیں میں یہ لیکٹ اپیوز کر رہا اس میں میرا ڈیٹا نہیں پڑا ہوا یہاں پہ میں ابھی کوئی لوگو بنا لیتا ہوں کینوہ پہ سٹیٹس پیوڈی اسی میں بنا لیتے ہیں اس کو سٹیٹس چھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں ایک سٹھا رہا ہے تو ہم ایٹی ایٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سٹیٹس یہاں پہ آ جائے گا اس کو یہاں پہ ختم کر دیں سٹیٹس ہی ہمارے پاس صحیح ہے اتنا ہی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگا نا جائے سیکھ چکے ہیں اس پہ ساری چیزیں کیس طرح لوگو بنانا ہوتا ہے اور دن میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ایڈٹ میں میرے پاس کر کا option آ جائے گا تو ہم اس کو لوگو کو کر لیتے بلکل اتنا جتنا ہم نے اس کو یوز کر نا ہے جس یہ والا پارٹ ہمیں چاہیے یہ ویسے جو Canva ہے وہ آپ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے میں اس کا premium نہیں یوز کر رہا Canva کا لیکن premium یہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے چلتے اپنے store پہ میں لوگو لگا دیتا ہوں وہاں پہ جو بھی ہم نے ڈیزائن کیا یہاں پہ ڈیسک ٹوپ تو یہ میں لوگو لگا دیا اس کے ویٹ وغیر آپ سیٹ کر لیں یہاں سے تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں اور فردر آپ اس کو ہیڈر سائز منیمل کر دیں گے تو یہ بلکل چھوٹا ہو جائے گا اس کے اوپر کی پیڈنگ ختم ہو جائے گی تو یہ فلال آپ کے پاس آگیا ہے لوگو اس پہ سیٹ ہو گیا سٹور پہ تو نیکس ہم نے کیا کر نیکس ہم اگرہ خود ہم اعباد میں ایڈ کر لیں گے کوئی بھی مطلب ہم نے کونٹیکٹ اس کے جو پیجز بنانے ہیں تو جس نے سٹور ڈیزائن ایکچلی ہم اس میں سٹور آن ڈیمانڈ ورگ کرتا ہے اور جو چیز اس میں کور کرنی ہیں تو اگر آپ نے شاپ فی سٹور ڈیزائن کرنا بھی نہیں سیکھا تو پیجز آئے شاپ فی پرنٹ آن ڈیمانڈ پہ اگر میں اس کے جو سیکشن سارے ان کو ایک دفعہ ہٹا رہا ہوں یہاں سے یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں ایک سیکشن پہ چلے یہاں پہ اور دن اس کو بھی ہٹا دے انسٹاگرام فیڈ کو بھی اٹھا دیتے ہیں تو یہ ابھی آپ کے پاس سلائیڈ شو پڑا ہو ہے اور نیچے میں ایک سلائیڈ شو میں دیکھیں سلائیڈ شو آپ نے اسی حساب سے رکھنا ہوتا ہے اگر آپ پرنٹ آن ڈیمانڈ شو پی فی سٹور بنا رہے ہیں تو جو آپ سلائیڈ شو اس میں جو امیج ہو گی وہ کوئی لائک اسی طرح کی ہوگی جس طرح ہے فار اگر ہمارا پرنٹ ڈیمانڈ سٹور ہے میں کیا کروں گا کہ میں canva پر جا کے ایک image ڈیزائن کروں گا کسٹم سائز اور ہمارے پاس جو کسٹم سائز ہوتا ہے اس کا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پہ 1800 x 1000 ہمارے پاس سلائیڈ شو کا جو سائز ہے وہ اتنا ہونا چاہیے دائمینشن اتنی ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو کوئی image پکڑ لیتا ہوں اور اس کو میں اپنے سٹور پہ رگا دیتا ہوں یہاں کوئی میں image یہاں سیلیکٹ کروں گا اور اس کو میں اپنے سلائیڈ شو میں with mock-up اس پہ کوئی میں نے design بھی add کرنا ہے let's say یہاں پہ میرے پاس یہ image پڑی ہوئی ہے اس ہی کو میں add کر لیتا ہوں and اس میں اب مجھے design add کرنا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کچھ mock-ups پڑے ہوں گے already تو میں اس ہی میں سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک design پڑا ہو ہے تو میں اس پہ add کر دیتا ہوں let's say یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ شرٹ جو پہ ڈیزائن لگا ہو ہے یہ پہ میں اس کو add کر دیتا ہوں center میں اس کو رکھ ہے یہ پہ تو ایک یہ ہمارے پاس slider image ہو جائے گی میں اس کو یہ آئیڈ کر دیتا ہوں اس کو sorry download کر کے تو اپنے store پہ لگا دیتے ہیں تو basically ہمارا یہ store کوئی print on demand ہے جس پہ مطلب جو ڈی شرٹ سام پہ ڈیزائن ز ہیں اسی کو شو کر رہا ہو تو اب یہاں پہ میں سلائیڈ شو میں ایمیج کو آئیڈ کر دیتا ہوں جو آپ کو پتہ ایشو ہے تو یہ ہے کہ میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں جسٹ یہ سلائیڈ شو ہٹا کے کیونکہ اگر فردر میں اس کو لے کے چلوں گا تو شاید یہ ڈاؤنلوڈ بھی نہ ہو پائے جو سیشن میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس سٹور کمپلیٹ ہو گیا اس کا یہ پہ اس میں نے ایمیج ایڈ کر دیا سلائیڈ شو میں اور یہ پہ نیچے پروڈکٹس آ رہے ہیں یہ میں نے کچھ پروڈکٹس پہلے ایڈ کی ہوئے تھے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے یہ پاس دیکھیں سارے ڈیفرنٹ کلرز آویلیبل ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے سارے ویریئنٹ آویلیبل ہیں اس کے جو آپ کو کسٹمر سیلیکٹ کریں وہ یہاں سے پرچیز کر سکتا ہے اگر میں اس کو سیو کر رہا ہوں چلیں ملتے نیکس سیشن میں تب تک کے لیے